دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک ایسی خبرائی ہے جہاں ایک ایسا آرٹیکل چھاپا گیا ہے جس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ انڈین ائر فورس کے اوپر تیجز اے کرافٹ کو تھوپا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اور اس کی سچائی جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیجز کو انڈین ائر فورس ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی انڈین ائر فورس کو فورس کیا گیا اور انہوں نے ایچی ایل کو کنسیشنز دیئے جس کے بعد یہ اے کرافٹ انڈکٹ کیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ انفرمیشن وارفر کا ایک بہت بڑا اٹیک ہے جو تیجز فائٹ اے کرافٹ کے اوپر کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسا اے کرافٹ نہیں ہے جو کی فل فلیجڈ کیویبلٹی کے ساتھ انڈکٹ کیا گیا ہو سبھی نئے فائٹ اے کرافٹ جو ڈویلپ کیے جاتے ہیں ان کو پہلے ان کے انیشل ویریانٹس کے روپ میں انڈکٹ کر لیا جاتا ہے جب وہ اپنی فل کیویبلٹی کے اوپر نہیں ہوتے ہیں عام طور پر جو اے کرافٹ انڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ انیشل اوپریشنل کلیرنس کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور انہیں دھیرے دھیرے فائنل اوپریشنل کلیرنس ملتی ہے انڈریر فورس کے تیجز اے کرافٹ کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا اور ابھی دھیرے دھیرے ہمارے سبھی فائٹ اے کرافٹ کو فائنل اوپریشنل کنفیگریشن میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور ہمارا نیا اڈوانس تیجس مارک ون اے فائٹر اے کرافٹ بھی آ رہا ہے تو یہاں پر یہ کہنا بلکل گلت ہوگا کہ انڈریر فورس کے اوپر اس اے کرافٹ کو تھوپا گیا ہے اس سے پہلے بھی تیجس کے اوپر ایسے اٹیک ہوتے رہے ہیں تیجس مارک ٹو کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا تھا کہ انڈریر فورس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس اے کرافٹ کو بنایا نہیں جانا چاہیے تو چلیے ابھی ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کیسے تیجس ہمارا آج تک کا سب سے زیادہ سکسیسفل فائٹر اے کرافٹ پروگرام ہونے والا ہے اور یہ کیسے ہماری ڈیفینس انڈسٹری کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا تیجس مارک ٹو پروگرام ایک ہمارا سب دیشی فائٹر جیٹ پروگرام ہے جو کہ ہمارے مک 29 جیگوار اے کرافٹ اور میرائی 2000 اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اس فائٹر جیٹ پروگرام کو لے کر ایسی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے اور ایم سے فائٹر جیٹ پروگرام کے اوپر دھیان دینا چاہیے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں تیجس مارک ٹو پروگرام اتنا زیادہ ایپورٹنٹ ہے اور اسے کسی بھی حال میں ختم نہیں کیا جانا چاہیے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو 5th generation fighter اے کرافٹ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ 5th generation fighter اے کرافٹ فیوچر کے فائٹر اے کرافٹ ہیں اور جو فیوچر کی ائر فورسز ہونے والی ہیں ان میں 5th generation fighter اے کرافٹ کا ہی استعمال کیا جائے گا اور فیوچر میں 4.5 generation fighter اے کرافٹ کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی لیکن یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہی ایک لوتا ایسا دیش ہے جو کہ اپنے 5th generation fighter اے کرافٹ کو بہت بڑی گنتی میں استعمال کر رہا ہے لیکن امریکہ نے بھی اتنے لمبے سمیے سے stealth technology ہونے کے باوجود بھی اپنے non stealth fighter اے کرافٹ کو replace نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے حال ہی میں اپنے F-15EX fighter اے کرافٹ کا پھر سے order دیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو 15 nation fighter اے کرافٹ ہوتے ہیں ان کی operating cost کافی زیادہ ہوتی ہے ان کی جو stealth coating ہوتی ہے انہیں بھی maintain کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر کافی خرچہ آتا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ ایسے اے کرافٹ کو آپ بہت بڑی گنتی میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے آپ کو ان fighter اے کرافٹ کو operational رکھنے میں کافی خرچ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی جو 5th generation fighter اے کرافٹ ہوتے ہیں ان کی payload carrying capacity کافی کم ہوتی ہے لیکن وہیں جو non stealth اے کرافٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ payload carry کر سکتے ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک importance ہے وہ زیادہ payload کے ساتھ زیادہ damage کر سکتے ہیں اسی لیے 4.5 generation fighter اے کرافٹ کو ابھی پوری طرح replace نہیں کیا جائے گا اور ان کی future میں بھی ضرورت ہوگی ابھی ہمارے fighter اے کرافٹ requirement کافی بڑی ہے ایسا project کیا گیا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمیں 300 سے زیادہ fighter اے کرافٹ کی ضرورت ہے جو کی تیجس مارک 1 اے پروگرام تیجس مارک 2 پروگرام اور ایم سی فائٹر جیٹ پروگرام سے پوری کی جائے گی کیونکہ اورکا فائٹر جیٹ کو ابھی ہماری اے فورس کنسیڈر نہیں کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہماری اے فورس اورکا فائٹر جیٹ کو خریدے گی تو اسی لیے ہمارے مراج اے کرافٹ اور جیگوار اے کرافٹ اور مک 29 جو پی جی فائٹ اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں تیجس مارک 2 اے کرافٹ کی سخت ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ کیسے ہمارا تیجس مارک 2 اے کرافٹ ہمارے دیش کے لیے ایک جی ٹین مومنٹ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ نے اپنے جی ٹین فائٹ اے کرافٹ کو بہت بڑی گنتی میں انڈکٹ کیا ہوا ہے اور جی ٹین ہی ان کا سحیٰ معنی میں ایک پہلا انڈینیس فائٹ اے کرافٹ پروگرام تھا اس فائٹ اے کرافٹ پروگرام کی سکسیس کے بعد ہی وہ اپنے دوسرے اے کرافٹ کو ڈیویلپ کر پائے ہیں جی ٹین فائٹ اے کرافٹ کی development کے بعد ہی وہ جی ٹونٹی فائٹ اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو ڈیویلپ کر پائے ہیں جس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک نون سٹیلز ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے بعد ہی اور اپنی ایوییشن کیویبیٹی کو ڈیویلپ کرنے کے بعد ہی فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی طرف موب آن کیا ایسی ہی مومنٹ ہمارے لیے تیجلس مارک ٹو پروگرام ہونے والا ہے تیجلس مارک ٹو پروگرام کی ڈیویلمنٹ میں ہمیں اتنا ایکسپیرینس مل جائے گا کہ ہم بہت زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجیز کو ایم سی پروگرام کے لیے ڈیویلپ کر سکیں اور اس میں استعمال کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ابھی سے ایک فائٹ ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کا فیسرہ لے لیں اور سیدھا فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی طرف موب آن کر جائیں اگر آپ یہاں پر جاپان کی اگزیمپل دیں کہ انہوں نے اپنا فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ ڈیویلپ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی فور پائنٹ فائف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی اوپر کام کیا ہوا ہے یہ ان کا ایک پہلا پروجیکٹ نہیں تھا اور ایسے ہی ہمارے دیش کے لیے بھی ایک صحیح کورس آف ایکشن یہی ہے کہ پہلے فور پائنٹ فائف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ ڈیویلپ کیا جائے اور اس کے بعد ہی فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی طرف موب آن کیا جائے کیونکہ ایک فور پائنٹ فائف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ سے ہمیں ریکوائیڈ ایکسپیرینس مل جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے دوزار تیس تک پہلے سے موجود فورس جنریچر فائٹر ایک کرافٹ کو رپلیس کرنا شروع کر دیا جائے گا اور ان کو رپلیس کرنے کے لیے ہمیں ایک انجنیرس فائٹر ایک کرافٹ کی ضرورت ہے ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رافیل ایک کرافٹ کو بڑی گنتی میں خرید کر اپنے پرانے ایک کرافٹ کو رپلیس کر دیں وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اتنی بڑی گنتی میں رافیل ایک کرافٹ خریدیں گے تو ہمارے لیے وہ کافی مہنگا پڑے گا اور ہم اگلے بہت سالوں کے لیے ایک ودیشی ایک کرافٹ مینفیکچر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا خود کا تیجس مارک ٹو پروگرام سکسیسفل ہو جائے اور ایک سنگل انجن فائٹ ایک کرافٹ اور اتنی زیادہ کیویبیٹی والا فائٹ ایک کرافٹ ہمارے پاس اویلیبل ہو کہ جس کی مدد سے ہم اپنے پرانے ایک کرافٹ کو ریپلیس کر سکیں اس کے ساتھ ہی جو ٹیکنالوجیس ایم سی فائٹ ایک کرافٹ میں استعمال کی جائیں گی وہی ٹیکنالوجیس اس سے پہلے تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں بھی استعمال کی جائیں گی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تیجس مارک ٹو پروگرام میں چاہے کہ وہ 4.5 جنریشن فائٹ ایک کرافٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہ ایک نون سٹیلس ایک کرافٹ ہے لیکن جو اس کے ایویونکس ہیں وہ 5 جنریشن ہونے والے ہیں ہمارے جو ایم سی فائٹ ایک کرافٹ میں ایویونکس کا استعمال کیا جائے گا ان میں سے بہت سارے ایویونکس اس سے پہلے تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں لگائے جائیں گے تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں ہمارا سب دیشی انفرائیڈ سرچ انٹریک سسٹم بھی لگائے جائے گا اور ہمارا سب دیشی اتمر اڈار بھی لگائے جائے گا اور ہمارا سفدیشی مایاوی الیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی لگایا جائے گا جیو کی بہت زیادہ کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی جب تک تیجس مارک ٹو پروگرم پوری طرح مچور ہوگا تب تک ہماری مٹیور مسائل کے ساتھ کمپیربل بیونڈ ویجو رینج ایٹ و ایر مسائل اس طرح مارک ٹو مسائل بھی تیار ہو چکی ہوگی جو کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کیویبیلٹی ہوگی اور جب تک ایم سی فائٹر جیٹ ڈیویلپ ہوگا تب تک ان سبھی ٹیکنالوجیز میں جو کمیاں ہیں وہ دور کر لی جائیں گی اور وہ اتنی مچور ہو چکی ہوں گی کہ ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کو ایک ٹرو سینس میں فیفزنیشن فائٹر ایک کرافٹ بنایا جا سکے اس کے ساتھ ہی تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں ریم کوٹنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا جانبی کی رڈار ابزارمنڈ میٹیرلز کا بھی استعمال کیا جائے گا جو کہ اس سے پہلے ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ہیں ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کے لیے جو ٹکنالوجیز ڈیویلپ کی گئے ہیں ان کے استعمال سے تیجس مارک ٹو پروگرام کا جو رڈار کراوس سیکشن ہے اسے کم کیا جائے گا ان کوٹنگز کے ساتھ تیجس مارک ٹو پروگرام ایک پوری طرح سٹیل تھے کرافٹ تو نہیں بنے گا لیکن اس کا جو رڈار کراوس سیکشن ہے وہ اتنا کم کر دیا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ مشکل حالاتوں سے بچ کر واپس آ سکے ہمارے ائر چیف مارشل کے مطابق یہ ایک کرافٹ میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ اور آفیر ایک کرافٹ سے بہتر ہونے والا ہے میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ کے مقابلے میں اس کا رڈار کراس ایکشن بھی کم ہونے والا ہے اور حال ہی میں ہمارے ائر مارشل رگونات نام بیار جو کی ہماری ویسٹن ائر کمانڈ کے فارمر چیف تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو تیجس مارک ٹو پروگرام ہوگا وہ آفیر ایک کرافٹ سے بہتر ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی ایسی نیوز آئی تھیں جس میں ہماری ائر فورس نے کہا تھا کہ وہ تیجس مارک ٹو پروگرام سے زیادہ تیجس مارک ٹو پروگرام کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کرافٹ پروگرام ان کی ریکوائرمنٹس کو زیادہ میٹ کرتا ہے اس کے ساتھ تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ تھرسٹ ویٹرنگ کیویبیٹی کے ساتھ بھی ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے جنرل لائٹرک نے جو اپنا ایف فور وان فور انہینسڈ انجن ہمیں آفر کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ 3D تھرسٹ ویٹرنگ کے ساتھ بھی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے 130M کے ایکرافٹ میں بھی تھرسٹ ویٹرنگ انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اور F22 ریپٹر جیسے ایکرافٹ میں بھی ٹو ڈائمیشنل تھرسٹ ویٹرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایکرافٹ کی منوریبیلٹی کو انکریز کرنے میں بہت بڑا رول نبھاتی ہے اور ایسی ٹیکنالوجی کو ہم تیجس مارک ٹو پروگرام میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو کی آگے چل کر ایم سی پروگرام میں استعمال کی جا سکتی ہے اور اس میں ہم اپنی ضرورت کے حساب سے 2D تھرسٹ ویٹرنگ یا 3D تھرسٹ ویٹرنگ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جا ہندو وندی ماتر